جو حدیث کی خدمت کرتا ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ اس کے بدلے میں تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا یہ بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کو اپنی قرآن کی مدد کو اپنی مدد کرانے دی کتنی اونچی بات تو اس لیے بھائی کوئی نہ کوئی حصہ لے لو یہ تفسیر سکونہ دیلی ہر مہینے اپنے بجٹ میں سے ہزار دو ہزار پہ رکھو اور آگے سے آگے لوگوں کو دیتے جاؤ یہ زبان سے دعوت دیں گے تو آگے سے کوئی بندہ الٹی بات کر دے گا تفسیر آپ کسی کو دیں جی یہ پڑھ لو تو وہ آپ کے ڈڈا مارے گا سر پہ کچھ کہے گا لے لے گا وہ جو نہیں لے گا تو پھر اس کی اپنی بدبختی ہے اب یہ ہم تفسیر دیتے ہوئے بھی شرماتے ہیں حالانکہ اتنے میسج اور اتنے لوگوں کے تاثرات آ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آگئی فلاں میسج ہم نے پڑھا کیونکہ ہر ہر عیت میں سے میسج نکلا ہوا ہے تو ہمارے دل میں تبدیلی آئی زندگی میں تبدیلی آئی اب ہم اس کو آگئی نہیں پہنچا رہے ہیں تو قرآن کی خدمت میں ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ ہونا چاہیے تاکہ قیامت والدین یہ کہہ سکیں کہ یا اللہ ایک لاکھ تنگاہ تھی اس میں میں نے پانچ ہزار تیرے قرآن کے لئے خط کیا انگلی کٹا کے شہیدوں میں میں شامل ہوا تھا جمال الوجود بذکر الیلہ وتصف الحياہ بنور هدہ جمال الوجود بذکر الیلہ وتصف الحياہ